اسلام علیکم دوستو آج ہم بہت ہی انٹرسنگ چیز کرنے والے ہیں آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم کسی بھی چارجر کو ڈیل کا چارجر کیسے بناتے ہیں ڈیل کے لیپ ٹوپ کو چارج کرنے کے لیے تو لیٹس سی میرے پاس یہ ال جی کا چارجر ہے انیس وولٹ کا اور یہ میرے پاس ایک چھوٹا سا ٹرانسسٹر ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں اس کا نمبر آپ کو ڈسکریپشن میں لکھ دوں گا اور اس کا نمبر ہے پچیس زیرو ایک تو یہ آپ کو کسی بھی اچھی الیکٹرونکس شاپ سے مل جائے گا وہاں پر آپ ٹرانسسٹر پچیس زیرو ایک بتا کر خرید سکتے ہیں تو اس کو اب لگانے کا طریقہ کیا ہے میں ابھی آپ کو چیک کرواتا ہوں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کیسے لگاتے ہیں لیٹس سی اس کو اوپن کرنے کے لیے آپ تھوڑا سا پیٹرول لے لیں اور یہاں پہ جس کے یہ جوائنٹ ہے جس جگہ پہ اس جگہ پہ تھوڑا سا پیٹرول لگا دیں اس کو اب تھوڑی دیر سوکنے دیں یہ جب خوشک ہو جائے تو اس کے بعد یہ خود ہی یہاں سے نکل جائے گا یہ اتنی دیر کھل جاتا ہے تو ہم اتنی دیر میں اس کے پوائنٹ چیک کرتے ہیں میٹر سے یہ کانٹینیوٹی پہ کریں اس کو یہاں پر اور اس کے پوائنٹ چیک کریں یہاں پر یہ خاص خیال رکھنا ہے کہ ڈیل کا جو ٹرانسسٹر ہے اس کو مائنس پوائنٹ پہ لگانا ہے اور مائنس سے چارجنگ پوائنٹ کی طرف یہ دیکھیں یہ اس کا مائنس پوائنٹ ہے اور یہ اندر والی جو وال ہے اس کی وہ پاس کے پوائنٹ ہے اور یہ اندر سینٹر والی جو پن ہوتی ہے وہ یہ ہے یہ آپ کا کلر مختلف بھی ہو سکتا ہے آپ اس میں چینج تو آپ نے یہ میٹر سے لازمی چیک کر دینا ہے تاکہ غلطی نہ ہو تو اس کو اب ہم اس کے ساتھ اڈیج کرتے ہیں دوستو یہ آپ کے اس کے تین پوائنٹ دیکھ رہے ہیں یہ پہلے پوائنٹ پہ آپ نے مائنس لگانی ہے پوائنٹ اور سینٹر سے آؤٹ چارجنگ لگانی ہے اور یہ ہمارا ایک پوائنٹ اس کا فالت ہو ہے تو اس کو ہم ایسے بینڈ کر دیں گے تاکہ یہ ہم یوز نہ کریں اس کو بعد میں ہم ادھر ٹیپ گئرہ لگا لیں گے تاکہ آپ اس میں ٹچے بگرہ نہ کریں یہاں پہ اب ہم اپنے یہ دیکھیں یہ ہماری سیدھی سائیڈ ہے یہ دیکھیں یہ یہاں پہ نمبر لکھا ہوا ہے ادھر یہ جو پہلے پوائنٹ پہ ہم نے مائنس پوائنٹ لگانا ہے اور سینٹر پہ آؤٹ لینی ہے یہ والا ہمارا نو کنیکشن فارغ رہے گا پوائنٹ یہاں پہ ہم نے کچھ نہیں لگانا تو لیکس ہی یہاں سے اب ہم پوائنٹ بنا لیتے ہیں اس کا یہ ہمارا مائنس پوائنٹ تھا اور یہ ہمارا تھا پوائنٹ تو ہم مائنس پوائنٹ کو ادھر رہنے دیں گے اور اس کو یہاں پہ بھی سینٹر بینٹ کر دیتے ہیں تاکہ ہمارا پوائنٹ لگانا آسان ہو جائے اور یہ جو مائنس پوائنٹ پہ یہ والا ایسے لگا لیتے ہیں اس طرح یہاں پہ تھوڑا سا سولڈر بھی لگا دیں یہاں پہ یہ جو چارجنگ پوائنٹ ہے اس کو اس کے برابر کٹ لیں تاکہ کوئی ڈیفیکلٹی نہ ہو اس کو پیک کرنے میں چھوڑا یہ میں آپ کو ایک بار دوبارہ بتا دیں گے اور اس کو آپ کو پیک کرنے میں دوں یہ دیکھیں اس طرح میں نے اس کے دو پوائنٹ بنا لی ہیں یہ دیکھیں ایک یہ پوزٹیو ہے یہ والا انڈ ہے اور یہ والا نیگٹیو ہے تو اب دو انڈ پر اس کو لگا سکتے ہیں ابھی یہ ٹرانسیسٹر دیکھیں یہ میں نے جو پہلا پوائنٹ تھا وہ اس کو نیگٹیو پن کے ساتھ لگایا اور یہ جو چارجنگ والی اس کی پن تھی وہ میں نے سینٹر پر بڑھا دیا اور یہ جو تھرڈ پوائنٹ ہے یہ اس کا فری ہے اس پہ کچھ نہیں لگانا اس پہ اب تھوڑی سی ٹیپ اس پہ کچھ نہیں لگا دیتے ہیں تاکہ یہ ٹرچ نہ ہو کہیں پہ تو ابھی ہمارا یہ جو پوائنٹ ہے تو اس کو اب یہ جو دو پوائنٹ ہیں یہاں پہ اس کو یہ لگا دیتے ہیں یہ اس کا نیگٹیو انڈ ہے آپ نے پوڑ چیک کر لینا ہے پوزٹیو نیگٹیو کون سا ہے اس میں یہ والا نیگٹیو ہے یہ پوزٹیو ہے تو ہم نے نیگٹیو پہ یہ لگانا ہے ٹرانسیسٹر والا جو ہمارا پوائنٹ ہے تو اس کو دو سوڑ کر دیں اور پوزٹیو پوائنٹ ہی دنسا ہے ہمارا پوزٹیو پوزٹیو ہے یہ کا ہاتھ دیں اس کو اب باندے کا لیا اس کو آپ پہلے چیک کریں یہاں پہ ہمارے انویس ورڈ بلکو ٹھیک کر رہے ہیں اگر یہاں پہ مائنس پوائنٹ آ رہا ہے تو اس کا مطلب غلط ہے اندر یہ کچھ نہیں آ رہا یہاں پہ کوئی ووٹ نہیں آئے گا ابھی میں آپ کو ڈیل کا لیپٹوپ لگا کے چیک کر باتھا ہوں دیکھیں یہ ڈیل کا لیپٹوپ ہے تو اس کو ہم کھول لیتے ہیں اگر یہ چارجنگ پوائنٹ ہے یہ دیکھیں یہاں پہ یہ دیکھیں یہ ہمارا چارج کر رہا ہے بلکل اوکے تو یہ ہمارا ڈیل کا چارجر تیار ہے دوستو امید ہے میری ویڈیو جا آپ کو پسند آئی ہوگی اور اگر پسند آئی ہے تو اس کو لائک ضرور کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس طرح کی زیادہ سے زیادہ ٹیکنیک سیکھنے کے لیے بیل کے آئیکن پر کلک کریں پسند آئی ہے